بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب منسٹر فر ایڈوکیشن ان ٹریننگز شفقت محمود صاحب کابینہ کی عراقین ایکسلنسیز حاضرین محفل اسلام علیکم میں آپ سب کو اس تقریب میں خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا ہمارے لئے ان تمام حکومتی احلکاروں کے لئے جو کہ احساس پروگرام میں وزیر اعظم کی سربراہی میں اس کی راہ ہموار کر رہے ہیں ہم سب کے لئے ایک بہت اہم دن ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور جیسے کہ کئی بار آپ کی خدمت میں پیش بھی کیا ہے اگلے چھے مہینوں میں احساس پروگرام کے تحت بہت سی نئی سکیموں کا اجراء کیا جائے گا ان میں ایک بہت ہی اہم سکیم کا نام ہے نیشنل پاورٹی گراجویشن سٹریٹیجی سادہ الفاظ میں ہم اس کو یہ کہیں گے کہ غربت سے خوشحالی تک سفر یہ سکیم یہ پروگرام ان لوگوں کے لئے ہے احساس کا یہ جز ان لوگوں کے لئے ہے جو بے رزگار ہیں جن کے پاس نوکریہ نہیں ہیں مگر جو چھوٹے کاروبار کرنے کا سرمایہ بھی نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتے ہیں اپنا گھر چلانا چاہتے ہیں وہ محنت کرنا چاہتے ہیں اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنے لئے روزگار کیسے پیدا کریں یہ پروگرام ایسے لوگوں کے لئے ہے اس کے تین حصے ہیں پہلا حصہ جیسے کہ ابھی آپ نے سلائٹز میں دیکھا بلا سود کرزوں سے متعلق ہے دوسرا حصہ ہنر کی تعلیم اور سرٹیفیکیشن سے متعلق ہے اور تیسرا حصہ چھوٹے سطح کے احساس جات کی منتقلی سے متعلق ہے یعنی کہ سلائی مشین مال مویشی مرگیاں چھوٹے ذرعی آلات دکان کا چھوٹا سامان اور اس قسم کے کئی چھوٹے اساسے منسٹری آف پاورٹی الیوییشن اور سیفٹی نیٹس کا جو پاکستان پاورٹی الیوییشن کا ادارہ ہے جس کو کاضی اسمتیسہ جس کی سربراہی کرتے ہیں وہ اس کی ایمپلیمنٹنگ ایجنسی ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بیس بڑی بڑی انجیوز بھی شامل ہیں جس میں پاکستان کی رورل سپورٹ پروگرامز بھی ہیں جن کا بہت بڑا نیٹورک ہے ہمارے ایمپلیمنٹنگ پارٹنرز میں اخوت انجیو بھی شامل ہے جو کہ بلا سوت کرزوں کی ترسیل میں خاص ایکسپرٹیز رکھتی ہے میں آپ کو بتانے بہت خوشی سے یاد بتانا چاہتی ہوں کہ چار سال کے اس پروگرام میں اس انیشل سٹیج پہ 42.65 بلین کی ایلوکیشن کی گئی ہے اور 16.28 ملین پیپل چار سال کے دوران میں اس سے استفادہ کریں گے چار سال میں لاکھوں گھرانوں کو چھوٹے اساسوں کی ترسیل ہوگی وہ ہنر کی تعلیم لیں گے اور ہر ماہ ہر ماہ اسی ہزار بلا سوت کرزے جو ہیں وہ دیے جائیں گے ایسے لوگوں کو جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج ہمارے لئے ایک بہت مبارک دن ہے کیونکہ آج 391 لوکیشنز میں پورے ملک میں تقریبات ہوئی ہیں اور ان مختلف تقریبات میں 82.151 لوگوں کو بلا سوت کرزے دیے گئے ہیں اور کرزوں کی جو مجموعی جو اماؤنٹ ہے وہ 3.02 بلین روپیز ہے میری یہ خوش نصیبی ہے اور مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں آج صبح صویرے اخوت پروگرام کی ایک ایسی تقریب میں گئی اور وزیراعظم صاحب ہم اکثر جب چھوٹے کرزوں کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ 20 ہزار سے کسی کا کیا بنے گا 30 ہزار سے کسی کا کیا بنے گا یہ تو آپ ایسے ہی پیسے پھینک رہے ہیں مگر آج میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آئی ہوں اپنے کانوں سے سن کے آئی ہوں ایسے لوگوں سے بات کر کے آئی ہوں جن کی زندگی میں چھوٹے کرزے بلا سوت کرزے ایک انقلاب کی حیثیت رکھتے ہیں میں نے بات کی ایک آدمی سے ایک نوجوان آدمی سے جس کا ایک چپس کی دکان تھی آپ پارہ میں اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں جو 20 ہزار مجھے آج سے آج ملے ہیں اس سے میں لیمن سوڈا چپس کی دکان کے ساتھ لگاؤں گا اور اس میں نے ہمیں سمجھایا کہ اس سے اس کی آمدنی میں کتنا اضافہ ہوگا وہ بچے اپنے بچوں کی تعلیم میں کتنا زیادہ خرچہ کر سکے گا اس کے گھر میں خوراک کتنی زیادہ آ سکے گی آج ہم ایسے بھی ایک آدمی سے ملے جو بری امام میں جس کی دیگوں کی دکان تھی اور اس نے ہمیں یہ بتایا کہ پہلے وہ دیگیں کرائے پہ لیتا تھا اب وہ خریدے گائس پینتالیس ہزار سے اور اس نے ہمیں سمجھایا کہ اس کی زندگی میں اس سے کیا ٹرانسفرمیشن آئے گی آج صبح میں ایک ایسے آدمی سے ملی جو ایک موبائل شاپ رپیرنگ شاپ کے لیے کرزہ لے رہا تھا ایک ایسے ٹیکسی والے سے ملی جس کی ٹیکسی خراب تھی اس کے گھر میں کھانا بھی نہیں تھا وہ کہہ رہا تھا اگر مجھے یہ چھوٹے کرزے سے میں اپنی گاڑی کی رپیر کروں گا اور میری گھر کی گاڑی دوبارہ چل پڑے گی ایک چھوٹے سے بیکری اونر سے میری ملاقات ہوئی جس نے بتایا کہ وہ اپنی دکان میں اور سامان ڈالے گا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ تھوڑی سی مہنگائی ہے اس لیے وہ اس کے خلاف یہ اس کا میجر ہے اور میں اس جگہ بیٹھ کے آج آپ کو کوئی اس شرم مجھے نہیں آ رہی ہے بتاتے ہوئے کیونکہ وہ اتنی موونگ سٹوریز تھی ان نوجوانوں کی اس ینگ لڑکے کی جو اپنی بہن کے لیے کپڑے کا تھان اور سلائی مشین لے کے جا رہا تھا ان لوگوں کی زندگیوں میں شفاف طریقے سے کرزے دینے سے جو ٹرانسفرمیشن آتی ہے وہ میں نے آج اپنی نظروں سے خود دیکھی اور میں ان تمام انجیوز قطح دل سے شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جو کہ ہمارے ساتھ اس کام میں آج ہاتھ بٹانے کیلئے کھڑی ہیں وزیراعظم صاحب آج میں آپ کی اجازت سے ان تین چیزوں کا ذکر بہت جلدی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ شام کو ٹاک شوز پہ سب یہ کہیں گے کہ بلا سوت کرزے تو پہلے بھی دیئے گئے تھے اس کیم میں کیا فرق ہے تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے یہ آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کیوں یہ پروگرام جس کا آج آغار ہو رہا ہے اتنا ٹرانسفورمیٹیو ہے سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو فارٹی ٹو پائنٹ سکس فائف بلین کی رکم جس کا میں نے ذکر کیا یہ ہم نے نئے بجٹ میں سے کارو آؤٹ نہیں کی نئے بجٹ میں سے ہم نے صرف فائف بلین لیا ہے ہم نے یہ رکم ان چھوٹی چھوٹی سکیموں ان چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ سے لیے جو بکھرے ہوئے پڑے تھے اور جہاں گربت کو مٹانے کیلئے واضح نتیجے نہیں آ رہے تھے ہم نے وہ تمام چیزیں تمام پیسے وہاں سے جمع کیے ہیں کیونکہ وزیراعظم کی ہدایت ہے کہ یہ آسٹیریٹی کا زمانہ ہے آپ ریسورس اپٹیمائزیشن کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں ان تمام رکوم کو ان تمام پروجیکٹس کو یکجہ کر کے ہیں ہم نے ایک جامع حکمت عملی بنائی ہے ایک سٹرائٹیجی بنائی ہے اور اس ریسورس اپٹیمائزیشن کی ذریعے یہ ممکن اب ہو سکے گا کہ ہم اسی ہزار کرزے ہر ماہ اگلے چار سال تک دیتے جائیں گے نمبر دو دوسرا فرق کیا ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ ہم نے پارٹنشپس اور اورگنیزیشنل سینجی کی آغاز کیا ہے ہم نے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ we are capitalizing on comparative advantage we are trying to exploit synergy ہے جو جس ادارے کا comparative advantage ہے ہم اس کو اس کے لئے use کر رہے ہیں جس انجیو کی on ground capability ہے ہم اس کو اس کے لئے use کر رہے ہیں جو حکومتی ministry کی expertise ہے جو education and ministry of education and trainings ہنر ہم سے کئی بہتر جانتے ہیں یہ کام ان کی نگرانی میں ہوگا ایفاد ہمارا international development partner ہے ان کی جو تمام government of پاکستان کو loan ہے وہ اس میں ہم شریک کر رہے ہیں Asian development bank کی اس میں جو contribution ہے وہ بھی اس میں آئے گی ہمارے جو کامیاب نوجوان program ہے ایک percentage of loans اس program میں جائے گا ہم نے ہر طرح سے we are trying to maximize partnerships اور یہ دوسرا فرق ہے اس program کا جو تیسرا اور سب سے کلیدی اور اہم جو differentiating point ہے وہ governance اور شفافیت سے متعلق ہے آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ہم scheme بنانے میں تو بہت ماہر ہیں ہم نئے initiatives میں بہت ماہر ہیں ہم فیتے کاٹنے میں بہت اچھے ہیں یہاں پہ head table کے ساتھ prime ministers کے ساتھ تو ہم بیٹھ کے بہت خوش ہوتے ہیں مگر جب عمل درامت کا کام آتا ہے جب implementation کا کام آتا ہے تو اس میں ہم اتنی توجہ نہیں دیتے اور الٹی طرف عمل درامت کے وقت ہم corruption کے دروازے بھی کھلے رکھتے ہیں ہم بد انوانی کے راستے بھی ہم وار کرتے ہیں ہم ٹھیکوں کے نظام میں بھی وہ زہر گھول دیتے ہیں پروگراموں میں جو کہ آخرکار ان کی demise اور خاتمے کا موجب بنتا ہے ہم حکومتی قبائد و ضوابط کو پامال کرنے کے بھی تمام طریقے اس میں استعمال کر لیتے ہیں ہم سیاسی مداخلت کے راستے بھی نہیں بند کرتے ہم رشتداروں کو friends کو اس میں نوکریاں بھرتیاں consultancies دینے کے بھی راستے بند نہیں کرتے اور اسی وجہ سے جو پروگرامز ہیں جو سکیمیں ہیں وہ governance compromises lack of transparency lack of accountability loop holes کی وجہ سے ہمیشہ fail ہوتی رہتی ہیں ہمیشہ اپنے optimum impact بھی نہیں پہنچتی تو انشاءاللہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا division of poverty alleviation and safety nets نے ایک تیس نکاتی governance اور شفافیت سے متعلق ایک policy بنائی ہے جو کہ ہم پرسوں سے press conference کے slot کا انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں جب منڈے کو یا ٹیوزڈے کو press conference کے slot ملے گا تو ہم سب کو بتائیں گے کہ وہ تیس نکاتی agenda جو ہے اس کا impact کیا ہوگا corruption اور بدنوانی پہ کیا impact ہوگا شفافیت کے فروغ پہ کیا impact ہوگا حکومتی اداروں کو اور partnering NGOs کو قوائد و ضوابط کے متعلق کام کرنے کے متعلق اس میں کیا ہدایات ہوں گی کیا accountability mechanisms ہوں گی boards کمیٹیوں کے متعلق کیا اس میں guidance ہوگی conflict of interest سے متعلق کیا guidance ہوگی جو کہ ہمارے نظام کا ایک اور زہر ہے اور ثواب دیدی اختیارات کے خاتمے کے بارے میں کیا کیا اس میں ہدایات دی جائیں گی تو میں آپ کا وزیراعظم صاحب شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ نے ایک fast track basis پہ اس تمام جو پروگرام کی planning کی سرپرستی دی ہم سب کو time دیا کہ ہم بارہا آپ کے پاس آئے اس کی refinement کی اس سے متعلق جو جو permissions تھیں وہ آپ نے ہمیں دیں اور آج آپ کے سامنے ہم یہ officially alarm کریں کہ آج سے 391 locations پہ بلاسود کرزوں کا آغاز ہو گیا ہے ہر ماہ ان کا ایسے ہی یہ time table چلے گا انشاءاللہ ہم تمام parliamentarians کو بھی ان تقاریب میں اس process میں involve کریں گے اور ایک شفاف طریقے سے حق دار لوگوں تک ان کا حق پہنچائیں گے میں بہت شکر گزار ہوں پاکستان poverty alleviation fund کی کہ انہوں نے ہماری اس تقریب کو اورگنائز کرنے میں لیڈ لی اور اب میں دعوت دیتی ہوں اپنے cabinet colleague شفقت محمود صاحب کو minister of education and training جو آپ کو بتائیں گے کہ ہم initial stages پہ ہیں to forge a partnership but انشاءاللہ اس partnership میں جو so education and training کا component ہے وہ جو appropriate حکومتی دار ہے وہ اسی کی responsibility ہوگی and we really thank you for your partnership بہت شکریہ